ادنان مجتبہ In which class do you study ایسے سوالات نہ کیا گرے نا بھائی یار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آج منڈے ہے 24 جون اور میں نے جو لاسٹ ویڈیو اپروڈ کی تھی اس پہ میں نے کہا تھا کہ میں کیوں انہی سیشن کروں گا آپ سوالات کریں گے اور میں ان کے جوابات دوں گا آپ کے بہت سارے سوالات آئے ہیں اور اب کوشش کروں گا کہ جن جن کے ہو سکے جوابات دوں اور جس کے جوابات رہ جائے تو معاف کر دیجئے گا بھائی نیکسٹ آئیم انشاءاللہ تو میں آپ کے سوالات نکال لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ عزو و جل اس کے جوابات دوں گا اچھا پہلا سوال ہے محمد رکیب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کون سا کام کرتے ہیں فیضان بھائی تو میں ایک آفس میں ہوتا ہوں دوائیوں کا آفس ہے میڈیسن کا تو میں وہاں کام کرتا ہوں اور باقی سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا ایک دپائٹمنٹ ہے اس میں بھی جتنا وقت ہو سکتا ہے اتنا وقت دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں پھر ایک اور سوال ہے اعجاز حسین کا یہ ڈائلوگ کہاں سے سیکھا سلسلے کچھ ہیوں شریف ہیں تو ایک دفعہ ہم تھے مظفر آباد میں اور میں نے نیا نیا چینل سٹارٹ کیا تھا میرے جو پرانے ولوگز تھے وہ اب اس چینل پر نہیں ہیں وہ کسی وجہ سے میں نے ڈیلیٹ کر دیئے تھے تو وہ جو مظفر آباد میں جب ہم مظفر آباد سے کیل کی طرف جا رہے تھے کشمیر میں تو راستے میں مجھے ہوا کہ اب ہمارا بھی کوئی ایک ڈائلوگ اس طرح ہونا چاہیے تو میرے ایک دوست ہے عبدالغنی بھائی میں نے ان کو وچپ کیا اور ہم نے ایک تیگ گیا کہ چلو یہ اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں سلسلے کچھ ہیوں شریف ہیں کو تو اس طرح یہ ایک سلسلے کچھ ہیوں شریف ہیں یہ ہمارا بنا اور تب سے چل رہا ہے بس پھر ارمان خان جی کا سوال ہے آپ عالم ہو نہیں بھائی میں عالم نہیں ہوں اور دعا کریں اللہ مجھے عالم باعمل عالم بنائے پھر عثمان عبدالعیمان پوچھ رہے ہیں آپ انگیجڈ ہو جی میں انگیجڈ ہوں پھر ہے محمد مفیز آپ روز ولوگز اپلوڈ کیوں نہیں کرتے روز اصل میں ٹائم نہیں مل پاتا کافی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں تو اس وجہ سے روز میں ولوگ نہیں کر پاتا میں نے سوچا ہے کہ میں بھی شروع کروں گا ایک دفعہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے میں چیلنج کروں گا کہ میں بھی سیون ڈیز ولوگ کر کے دیکھوں ایک ہفتہ میں لگاتار ڈیلی ولوگ کر کے دیکھوں کہ ڈیلی ولوگنگ سے کیا ہوتا ہے تو کوشش کریں گے ڈیلی ولوگ کرنے لائف روز سیم ہی ہوتی ہے کہ صبح آفیس جانا ہے شام میں شروع جاتے ہیں پھر کچھ مصروفیات اور ہوتی ہیں وہ سب کر کے بس گھر آنا ہوتا ہے اور کوئی کام خاص ایسا ہوتا نہیں ہے تو کوشش کروں گا میں بھی میں بھی ڈیلی ولوگنگ کروں ولوگنگ کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں آپ سے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں تو فائدہ تو ہے اس کا اور جو آپ کا مقصد ہے جو آپ کا کام ہے جو بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایزیلی پہنچ بھی جاتی ہے تو کوشش کروں گا میں انشاءاللہ ڈیلی ولوگنگ کرنے کی پھر ہے رزوان خان کیا آپ مریڈ ہیں نہیں بھائی میں مریڈ نہیں ہوں عبدالقادر اتاری آپ کے اتنے جلدی سبسکرائبرز کیسے بڑھتے ہیں یہ سوال آپ کا نہیں ہے صرف عبدالقادر بھائی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ میں نے کوشش کی اور میں کرتا رہا کرتا رہا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پہلے بلکل سبسکرائبرز نہیں بڑھتے تھے یہ میرے اچانک سے میری ایک دو ویڈیوز چلنا شروع ہوئی پھر میرے سبسکرائبرز بڑھنا شروع ہوئے تو محنت کرتے رہنی چاہیے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں be consistent consistency رہے گی تو کوئی بھی کام ہونا دنیا کا جب تک آپ اس میں لگے نہیں رہتے تب تک وہ کام ہوتا نہیں ہے تو یہ سبسکرائبرز کیا چیز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ایک وقت ایسا آتا ہے آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سبسکرائبرز بھی اسی طرح ہیں آپ کرتے رہے محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کوئی ایک ویڈیو ہوتی ہے جو اتنی چلتی ہے اور اس وجہ سے آپ کا پورا چینل گروہ ہو جاتا ہے تو بیسکلی میری ایک ویڈیو ہے جو behind the scenes ہیں دعوت اسلامی جو public service messages جو shoot کرتی ہے اس کے behind the scenes میں نے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کیے تھے تو وہ بہت اچھی ویڈیو میری چلی دس گیارہ ہزار ویوز اس پہ ہیں تو اس وجہ سے میرا چینل زیادہ جلدی گروہ ہو رہا ہے پھر محمد برحان شیک آپ کا ووٹسپ نمبر عطا فرمایا ایم فرم ہند تو یہ بہت سارے میسیجز تھے ووٹسپ نمبر کے لیے تو اب ہم سب سے یہی کہوں گا کہ میرا انسٹرگرام ہے فیضان رزا 026 یہاں لکھا بہا رہا ہوگا فیضان رزا 026 تو اس کو آپ فالو کر لیں اور اسی پہ مجھے میسیجز کیا کریں تو انشاء اللہ جتنا ہو سکے گا میں ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا پھر ایک اور سوال ہے مکی رزا کا which software do you edit video آپ کونسے software سے ویڈیو edit کرتے ہیں تو میں میرے پاس آئی فون تھا تو آئی مووی سے کرتا تھا انڈروائیڈ ہوتا ہے تو میں کائن ماسٹر کا میرے پاس جو ورجن ہوتا ہے دوسرا والا جس میں وارڈر مارک نہیں آتا اور باقی اگر ہو سکتا ہے تو میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو ایڈو پریمیئر پہ کر لیتا ہوں تو کوئی خاص software نہیں ہے لیکن تینوں پہ چلتی ہے editing پھر عدیل علی محمد کا ایک مشورہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا اگر آپ کو صحیح لگتا ہے قبول فرمائیں آپ اگر روز update رہیں یا کبھی live آ کر بات کریں ہمارے سوالوں کے جواب دیں تو یہ آپ کے subscribers کی quantity بڑھا سکتا ہے عدیل بھائی آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے لیکن اصل میں ایک چیز ہوتی ہے روز update کرنے میں matter نہیں ہے اور live آنے میں بھی matter نہیں ہے time ہوتا نہیں ہے اتنا کہ میں بار بار live آ سکھوں یا روز vlogs update کر سکھوں یا روز میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں تو کوشش کرتا ہوں جتنی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو time نہیں مل پاتا لیکن میں نے ارادہ کیا ہفتے میں ایک ویڈیو میری لازمی آئی گی اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ٹیوز دے انشاءاللہ میری ایک ویڈیو آئی گی شام میں آٹھ بجے تک اپلوڈ ہو جائے کرے گی تک سبسکرائبرز کی بات ہے تو سبسکرائبرز کے لیے کبھی ویڈیو بنائی نہیں ہے کہ مجھے سبسکرائبرز ملے یا مجھے یہ ملے مجھے وہ ملے اپنے شوق کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے دین کی بات ہمیں عام کرنی تو بس جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے اتنا سواب زیادہ ملے گا یہ ایک لالچ ہے تو کوشش کریں آپ جتنا ہو سکے جو میری اچھی بات وہ آگے فورویڈ کریں پھر ایک اور ہیں جن کا سوال ہے آپ دعوت اسلامی کے کون سا دیپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور کیا آپ حافظ بھی ہیں میں دعوت اسلامی کے ایک دیپارٹمنٹ تھا ایک دیپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا دعوت اسلامی اس کے دیپارٹمنٹ میں 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 ڈیڑھ سال کام بھی کیا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اب تھوڑی مسروفیات اپنے آفیس کی بڑھ گئی ہیں تو اب کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے میں سوشل میڈیا میں ٹائم دینے کی کوشش کرتا ہوں اور میں حافظ نہیں ہوں ادنان مجتبہ ایسے سوالات نہ کیا گھر نا بھائی یار ازید رزا راجو جانی آپ کبھی باپا جان سے ملے ہیں جی الحمد اللہ باپا جان سے پیر صاحب سے ملنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور یہ بہت شرف کی بات ہے کہ کوئی اپنے پیر سے ملے اور ہمارے پیر وہ بھی اتنی عظیم ہستی تو ان کے تو کیا کہنے تو الحمد اللہ مجھے شرف ملا ہے مجھے سعادت ملی کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ وقت کو زارہ ان سے ملاقات کی بھائی آپ مدنی چینل پہ بھی آجائیں مرشد کے قدموں میں بھی قدموں میں تو آپ اب بھی ہیں بٹ مدنی چینل پہ بھی کیونکہ آپ چینل پہ آسکتے ہیں نا کونفیڈنس ہے اور مدنی چینل تو ہے ہی مرشد کا اچھا یہ جو مدنی چینل کا آپ نے فرمایا مدنی چینل ویسے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا چینل ہے لیکن اس میں اس طرح کوئی بھی آجائے اور کوئی بھی آکے اپنے سلسلے کرنا شروع کر دے تو یہ آسان نہیں ہے مدنی چینل کی مختلف پولیسیز ہوتی ہیں کہ اور جب چینل والے حکم فرمائیں گے کوئی ایسا میٹر نہیں الحمدللہ مرشد کے قدموں میں کل بھی تھے آج بھی اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ اس و جل پھر ہے ایکیو چینل کی طرف سے سوال ہے مبارک بھائی جن آپ کو بہت بہت ویسے فیدان بھائی جس طرح آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں یہ سب کیسے تو ایکیو چینل اب مجھے ان کا نام نہیں پتا آپ جو بھی ہیں میں اصل میں ہر بندے کو کسی بھی چیز کا شوق ہوتا ہے جیسے آپ میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے وقت نکال لیتے ایسے ہی میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنانے کے لئے وقت نکال لیتا ہوں وقت ملتا نہیں ہے بہت ٹائٹ شیڈیول ہوتا ہے بہت شیڈیول ہوتا آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آج بھی میں آفیس میں بٹھا ہوں تو میں کیمرہ وگیر یہاں ایڈیٹ کر لوں گا تو بس ٹائم نکال لیتے ہیں آپ لوگوں کے لئے پھر ہے اسمان عبد الرحمان کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ نیو ویڈیو کب تک اپلوڈ ہوگی تو اسمان بھئی یہ دیکھیں آگئی نئی ویڈیو آپ کے لئے اور حکم فرمائیں آپ اور میں نے جیسے بتایا کہ ہر ٹیوزرے کو ساتھ سے آٹ بے کے درمیان میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ سب نے اتنے سوالات کی بہت سارے اور سوالات ہیں بہت سارے لوگوں نے مبارک بات دی تو جزاک اللہ ہر کسی کے سوال کا جواب نہیں دے پایا اور باقی یہ جن کے سوالات میں نہیں لے سکا تو ان کے انشاءاللہ میرا نیکسٹ کی ان ہے فائیف تاؤزن سبسکرائبر پہ میں کروں گا انشاءاللہ عزو وجل تو آپ لوگ سب اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے تین چانسوں میں پی لیں تو سنت کے مطابق بھی ہو جائے گا پانی پینے سنت اور آداب اس میں بھی آ جائے گا پانی بھی پی لیے جائے گا سواب بھی ملے بسم اللہ اللہ حافظ ملے ملے بسم